دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر دنیا کی بڑی فوجی طاقتیں اب اس حقیقت کو کسی صورت نظرانداز کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ جلد یا بدیر یعنی مستقبل قریب میں انہیں اپنی فوجی طاقتوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں آزمانہ ہوگا بلاخر ایسا کرنا ہی ہوگا اور اس مقصد کے لیے شاہ امریکہ اور اس کے اتحادی ہوں یا پھر چین روس ہوں یا پھر ان کے اتحادی ہوں ہر دوسرے دن ایسی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یورو ایشین ٹائمز کی ریپورٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جبکہ دنیا بر کے میڈیا میں اس پر دلچسپ تفسرے ہو رہی ہیں کیونکہ اس کی حالیہ مثال چین اور روس کی بحری فوجوں اور فضائی فوجوں کا آپس میں ایشیا پیسیفک کے سمندر میں ایک ایسے جنگی کھیل اور جنگی مشک کا انعقاد ہے جس پر امریکہ نے شدید تحفظات اور پریشانی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان جنگی مشکوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کو دشمن قرار دے کر ایک فرضی حملہ اور فوج کے طور پر دکھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے جو کہ حملہ کرتا ہے سمندر سے اور فضاء سے اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے جواب میں کاروائی کی جاتی ہے روسی اور چینی فوج کی جانب سے یعنی ایک طرح سے امریکہ کے پاس سمندر اور فضاء سے جتنے بھی وسائل ہیں اور فوجی طاقت ہیں روس یا چین پر حملہ کرنے کے لیے وہی وسائل اسے فرضی طور پر دیئے گئے ان سے حملہ کروایا گیا اور پھر اسے زوردار جواب بھی دیا گیا اور روس اور چین کی فوجیں باری باری اور پھر ایک ساتھ اس کے خلاف ایکشن کرتی ہیں اس میں ایک بار روسی فوج نے امریکی فوج کا کردار نبھایا اور چین نے اسے ٹیکل کیا اور دوسری بار چین نے امریکہ کا کردار نبھایا اور روس نے اسے ٹیکل کیا روس کے جنگی ہیلیکوپٹروں نے چین کے بحری جہازوں پر لینڈ کیا تو دوسری طرف چین کے جنگی ہیلیکوپٹروں نے روس کے بحری جہازوں پر لینڈ کیا ناظرین اس طرح معاملے پر امریکہ اتنا استراب اور دیشینی کا شکار آخر کیوں ہیں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا وجہ ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے انتہائی دلچسپ ہے جو کہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے ناظرین امریکہ کو سخت پریشانی اس لئے ہے کہ اس جنگی مشک سے صرف ایک دن پہلے روس اور چین کے بحری جنگی جہاز اور جنگی آبدوزے امریکہ کے انتہائی قریب بریازم الاسکا میں گشت کر رہی تھی جس سے امریکہ میں زبردست حلچل پیدا ہوئی اور امریکی فوج حرکت میں آئی اور جوابی طور پر امریکہ نے اپنے چار عدد ڈسٹرائر بحری جنگی جہاز جو کہ بڑے جہاز کہلاتے ہیں بحری بیڑے کے بعد اور ایک عدد پی ایٹ پوزائیڈن نامی جاسوس جہاز بھی فوری طور پر امریکہ نے روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے اور روس اور چین کی فوجیں امریکہ کے اتنے قریب آخر کیا کرنے آئی ہیں اس بات کا پتہ لگایا جا سکے چین اور روس کی فوجوں کا ایک ساتھ بریازم الاسکا کے قریب آ کر جنگی ہتھیاروں سے لیس سمندری اور فضائیہ کے جہازوں کے ساتھ گشت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں انتہائی بڑی بات تھی امریکہ اس اقدام سے ابھی بھی شدید سوچ و بچار میں ہے اور امریکی میڈیا اس پر تفسریں بھی کر رہا ہے کہ آخر یہ ایڈونچر کس لیے تھا اور روس اور چین یہاں کیوں ہیں کس لیے ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا دنیا بھر کے میڈیا کے سوال اور جواب پر چینی ایمبیسی نے آخر کار ایک بیان جاری کر دیا امریکہ میں کہ یہ تو معمول کا گشت ہے اتنا اوور رییکٹ کرنے کی ضرورت نہیں البتہ چینی تجزیہ کار نے بیان دیا کہ جس طرح امریکہ اور امریکی فوجیں ایشیا پیسیوک میں کہیں بھی جا سکتی ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں کی حدود میں آ سکتی ہیں اور کہیں بھی پڑاؤ ڈال سکتی ہیں فوجی اڈے بنا سکتی ہیں اسی طرح روس اور چین کہیں بھی اور کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں روس اور چین کے مشترکہ فوجی گشت پر امریکہ کی بوکلا ہٹ کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ روس اور چین اب لا محدود حد تک ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد نبانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں چاہے وہ بدترین حالات ہی کیوں نہ ہوں ان تمام خطوں میں امریکی اجارہ داری کے جواب میں چین اور روس کا یہ اقدام انتہائی ضروری تھا جو کہ سٹریٹیجی کے اعتبار سے اور سیکیورٹی اور امن و سلامتی کے اعتبار سے بھی انتہائی موضوع اور مناسب اقدام تھا بہرحال ناظرین مسلسل تائیوان اور یوکرائن کے مسئلے پر امریکی بلاک یا اس کے اتحادیوں کا ردعمل یا پھر چین اور روس اور اس کے اتحادیوں کا جو ایک جوابی ردعمل ہے وہ بار بار دیکھنے میں آ رہا ہے کبھی تائیوان کے قریبی ملکوں میں امریکی صفاح کو دیکھا جاتا ہے تو کبھی چینی فوجیں لاتینی امریکہ اور امریکہ کے قریب روس کے ساتھ نظر آتی ہیں چاہی وہ علاسکہ ہو کیوبا ہو وینزویلا ہو سنووینیا ہو یہ تمام ترمو مالک جو امریکہ کے قریب بھی پڑتے ہیں اور امریکہ سے ان کے تعلقات بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں اور اتحاد میں موجود ہیں یہ چین اور روس کے لہٰذا یہاں پہ ہر وقت ان دونوں بریعظموں میں خطرات کے بادل جو ہیں وہ منڈلاتے رہتے ہیں ناظرین اگر دیکھا جائے تو پچھلے ایک سال سے بڑی طاقتوں کے مابین تعلقات نہایت کشیدہ اس لیے بھی ہیں کیونکہ ایک سے ڈیر سال کا عرصہ لگ بگ روس اور یوکرائن جنگ کو ہونے والا ہے جہاں امریکہ یوکرائن کو نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے بلکہ یورپی ملکوں میں کافی حد تک فوجی طاقت کے ساتھ موجود بھی ہے جبکہ دوسری طرف تائیوان کے مسئلے پر چین نے امریکہ سے تمام رابطے ختم کر رکھے ہیں اور وہاں بھی امریکہ فلپائن جاپان اور جنوبی کوریا جیسے چین کے پڑوسی ملکوں میں موجود ہے لہٰذا اب روس اور چین بھی امریکہ کے پڑوس میں چاہے وہ کیوبا ہو وینزویلا سلوینیا یا پھر علاس کا سمیت لاتینی امریکہ کے دیگر امریکی پڑوسی ملکوں میں اپنی موجودگی کا دباؤ جو ہے وہ روس اور چین امریکہ پر بنائے ہوئے ہیں تاکہ اگر روس اور چین کے پڑوس میں کوئی ایڈونچر امریکہ کرتا ہے تو امریکہ کو اس ایڈونچر کے جواب میں روس اور چین اس کے پڑوس سے ہی وار یا جوابی وار کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسی لیے چین اور روس اپنی موجودگی کا اظہار امریکہ کو یکے بعد دیگرے کروا رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ریپورٹ دلچسپ معلومات کا باعث بنی ہوگی ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے انسٹرگران ٹویٹر اور فیس بک کے دیگر اکاؤنٹس کو بھی لائک کیجئے فالو کیجئے اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا سب کا دھیر سرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندباد امت مسلمہ فائندباد موسیقا 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 موسیقا